بارہ اکتوبر ہے آج اور یہ آج کی جو پریزنٹیشن ہے یہ تھوڑی سی الہدہ سی ہے میری صاحب کے اشار تو اس میں ہیں لیکن فاروقی صاحب آج نہیں ہے یہ جو دو چار پانچ اشار جو اس میں آج کی ڈسکشن میں آئیں گے ان کو میں نے دھونڈا فاروقی صاحب کے چار وولیمز میں مجھے میرے نہیں شاید ہو گئی ملانے اگر آ گیا تو پھر بھی اس پر ڈسکشن کر لیں گے تمام عمر ڈسکشن کرنے والے تفسرے کرنے والے اور اس کے معنی کھوجنے کا ہے یہ سماح میری صاحب کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ہو گیا تو چلا گیا پچاس پچاس سال سے تو میں جانتا ہوں سینکلوں اشار جو میں بار بار لوگوں سے اپنے دوستوں یاروں سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں تو کہنے کا یہ ہے مقصد کہ آج کے شے آج کی جو ہے گفتگو اس کا جو تحریک ہے وہ ایک دوست کی وجہ سے ہے اور ان کے لیے کر رہوں لیکن آپ صاحب سے شیئر کر رہوں انہوں نے کچھ دن پہلے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ صاحب یہ کیجئے نا کہ وہ جو شیئر ہے مشہور اس کا مطلب بتائیں کہ بھلا مشہور شیئر ہے کم ہی لوگوں ہوں گے جنہوں نے نہیں سنا خاص طور پر اس فورم پر جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ سر سری تم جہان سے گزرے ورنہ ہرجا جہان دیگر تھا تو بس تحیر میں پڑ گائے کہ دیکھیں صاحب اتنا شیئر ہے اس پہ بہت غور وغیرہ کیا تو ہم نے کہا کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بات کرنے نکلے آدمی تو کہاں سے کہاں چلا جائے تو اس میں جو کی اصل میں ہوا یہ اس پہ پریزنٹیشن اس لیے کرنی پڑ گئی کہ اس بات سے مجھے اپنی جو میرا جو تجربہ ہے زندگی کا کہ امریکہ میں پڑھا ہے پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے پڑھا ہے تو وہ کیسے بک اینڈ ہوتا ہے میرا تجربہ اس میں اس کے بغیر یہ بات ہم کر نہیں سکتے اس چیر کے اوپر جو بات ہے کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہرجا جہان دیگر تھا تو ہوا یوں صاحب کہ جب میں یہاں آیا میں نے پڑھانا شروع کیا یہاں ایک یونیورسٹی میں تو میں ویسی بزرگ تھا انہوں نے ایڈوائزر کیا ہوا تھا تو میں اس میں داخل ہو گیا میں نے پڑھانا سیلیبس بنایا تو وہ سیلیبس بنایا تو کچھ یونگ فیکلٹی میمبر تو انہوں نے کہا جی آپ سیلیبس دکھائیے ہمیں اس کے بغیر تو نہیں ہوگا آپ دکھائیے میں نے ہاں ضرور دیکھیں تھا کیوں نہیں کیونکہ میں تو فیکلٹی ٹریننگ وغیرہ بھی کرتا یہاں پہ کرتا تھا انہوں نے وہ دیکھ کے اس پہ ماروہ مارک کر دیا اور کہہ دیا کہ سب یہ یہ تو نہیں چلے گا یہاں ہمارے یہاں پاکس میں نے کیوں کہتے آپ نے اس میں سپیڈ ریڈنگ تو رکھی نہیں یہ ایک ایکیڈیمیا میں پاکستان میں سنیا بڑی بڑی مزائیہ بات ہیں سپیڈ ریڈنگ میں نے کہا صاحب میں تو سلو ریڈنگ کروانے آئے ہوں میں جو میرے جو سٹونٹس ہوتے ہیں میرا یہ گول نہیں ہوتا کہ وہ کریانہ سٹور چلائیں گے جلدی جلدی رسیدیں پڑھ لیا کریں گے میں تو ان کو چاہتا ہوں وہ لفظ کے اور سنٹیکس کے اور فنیٹکس کے اور سیمنٹکس کے اور ان کی جو یونیورسز ہیں ان میں کھوے رہیں سلو ریڈنگ کریں کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا ہم جب گریڈیوٹ سکول گئے جو کہ ہم نے دس سال وہاں وقت گزارا تو ہمارے پروفیسر نے پہلے دن ہی جب وہ سارے گریڈیوٹ ٹونٹس تھا جو اپنی لے کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پہلے دن ہی کہا اب آہستہ ہو جائیے آپ تیزی ویزی ختم کر دیجئے اب آپ نے پڑھنا ہے یہاں پہ بہت سی کتابیں جن کو بار بار پڑھنا ہوگا دیکھنے کے لیے تو سلو ہو جائیے آپ تو یہ دو یعنی بقاعدہ ایک دو پیراڈائمز ہیں تعلیم کی تربیت کی زندگی کو سمجھنے کی یا کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ اب ہداواہ ہوا کہ یہ تمام جو میڈیٹیشن والا جو معاملہ ہے جو ٹیمپلز میں مندر میں مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہائی پریسٹ ہے وہ غور و فکر کے لیے دھیان گھیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ سپیڈ ریڈنگ کے لیے نہیں جاتے وہ تو علف پہ غور کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ جو ہے ہاں جب ہم جنگریٹ سکول گئے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ستھی مچھی کمیونکیشن ریٹرنگ ویگ سے نوشنز تھے تو پتہ لگا ہمارے استاد نے بتایا کہ تم فیلالوجی کر رہے ہو ہر جو آدمی پیجڈی وغیرہ کرتا ہے سچی مچھی کی وہ فیلالوجسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ڈسپلن جو ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں ان الفاظ کو سے پیار فیلوز لوگوز لفظ کے لفظ سے پیار تو اس میں آپ کو پیچھے چل جانا پڑتا ہے تو ایک نیچے جو بھائی ہیں بڑے بابے انہوں نے ایک بات کہہ رکھی تھی جو ہم نے اپنی دیوار پہ لگا رکھی تھی کہ جب آپ تیز تیز ہونے لگیں ہمارے استاد نے کہا اس کو آپ پڑھ لیا کیجی نیچے لیے اس میں اس کی ایک کتاب ہے اس کے پری فیس میں چلتے چلتے یہ چھوٹا سا ایک فقرہ سا لکھا ہوا ہے لمبا سا اور فیلالوجی کی تعریف کی ہے اس نے کہ کیا ہوتی ہے فیلالوجی جس کو جرمن میں وزن شفٹ کہتے ہیں وزن شفٹ تو کتے، آپ اپنے میرے perspectiva تو گئ meno تو گئے asہی لم voulais فیلالوجی 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 is that venerable art which demands of its votaries want thing above all to go aside to take time to become still to become slow it is a goldsmith's art and conno вещи ship of the word which has nothing but delicate cautious work to do and achieves nothing if it does not achieve its lento achieve its lento lento کا مطلب ہے prolongation of time آپ نے prolongation of time achieve کرنی ہے آپ نے human resources میں باقفیت ڈھونڈ کے ڈگری چھپا کے باہر نکل کے گلیکسوں میں job نہیں کرنا میرے جو students ہیں میں ان کو ان کا جو ideal ہوتا تھا میں بتاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ان کا کیا ہے اور میری جو ہے وہاں پہ بڑا مشہور تھا پاکستان میں یہ نہیں ہوتا لیکن میرے students ہر ہفتے بلکہ کئی مرتبہ ہفتے میں اس سے زیادہ میرے پاس library میں آکے بیٹھتے تھے text لے کے اور ان کو سب مل کے ہم پڑھا کرتے تھے ڈکسٹریز میں گھسے رہتے تھے پھر وہ واپس آتے تھے پھر اس کو present کرتے تھے وغیرہ وغیرہ تو صاحب یہ تو ہوا philology کا معاملہ speed reading اور slow reading کا کہ تحمل تحمل ایک اور اس سے جو related چیز ہے جو ہمیں پڑھتے ہوئے رستے میں ہمیں ہم نے پڑھی اور ہم نے سمجھا کہ یہ related ہے وہ ایک ثابت ہے Victor Frankl جو modern psychology neurology وغیرہ اس کے بڑے بابیں ہیں وہ تو انہوں نے بھی انہوں نے ایک بات ہے کی جو کہ بہت relevant ہے اس کے معاملے میں کہ کہنے لے گے کہ between stimulus and response ہم as an organic system جب ہمیں کوئی چیز stimulate کرتی ہے بات یا ہاتھ لگانا وغیرہ اس کے بعد ہم response کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے درمیان میں there is a space in that space is our power to change our response in our response lies our freedom and growth وکٹر فرانکل صاحب جو تھے وہ بڑے nazi holocaust میں چار پانچ ان کے جو holocaust کے جو جگہیں تھیں ان پہ nazis نے ان کو رکھا تھا بڑے بابے تھے وہ اور انہوں نے discipline create کیا تھا logotherapy یعنی الفاظ سے heal کرنے کا اور ان کی کتاب تھی search for meaning life or life meaning or lot of meaning or whatever تو logotherapy very interesting بڑی فیڈ میں تھی کیونکہ سیگمن فرائیڈ کا بھی جو کیور تھا اس کو بھی talking cure کہا جاتا تھا تو یہ تو صاحب یہ بات ہوئی کہ کہ یہ کیا ہے قصہ slow reading کرنے کا اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیوں زیادہ کرنے کا وقت نہیں ملتا اب نہیں بات کہ یہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا ہم جیسے ہمیں پتہ لگا کہ جب پتہ لگا تھا پتہ نہیں زمانے پہلے graduate school میں کہ جو فاصلہ ایک اور دو ہنسہ جو ہوتا ہے ایک اور دو کے درمیان ہے وہی ایک اور infinite کے بھی درمیان ہے یہ جو فاصلہ one point one 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 کے اور one 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 two کے درمیان ہے وہی infinite اور zero کے درمیان تو baffling concept ہے یہ بہت زیادہ تو جہان جو ہے وہ ہر جہان کے اندر infinite جہان ہیں ہم یہ جو url آ جاتا ہے جب ہم جاتے ہیں ویکی پیڈیا آگے پیچھے ریسرچ کرنے کے لئے تو آپ ختم ہی نہیں ہوتی اسی طرح سے الفاظ کو جب ہم گھستے ہیں تو اس کے معنی پھیلتے چلے آتے ہیں پھیلاو ہے معنی کا اور خوبصورتیوں کا اور ایستیٹکز کا سرسری تم جہاں اس میں جو ہے بڑا لطف جو ہے اس شیر میں ایک جو سرسری کا جو لفظ ہے یہ اس میں اونومیٹو پویک ایک پلیجر ہے اونومیٹو پویک جس کو اردو میں کہتے ہیں وزہ اسمائی سوت یعنی یہ کولٹی ہے جیسے کہ جو لفظ ہے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ اس کے معنی کے بھی قریب ہے جیسے بز ہوتا ہے یا تھڈ سے کتاب گر جاتی ہے تھڈ آنومیٹو پویک تو سرسری بھی ایسی ہے جیسے گھاس میں سے ہوا گزر رہی ہے آہستہ آہستہ تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہا جہاں دیگر تھا یا سرسری مت جہاں سے جہاں پیارے پاؤں تیرا پڑے جہاں تک سوچ یہاں دوسرے جہاں کا مطلب ہو رہا ہے جہاں بھی تک سوچ سرسری کا ایک اور میرے کے جو شیر ہے کہ کب سے نگاہ گاڑے ہیں یا روز آفتاب سن لی دیئے صاحب کب سے نگاہ گاڑے ہیں یا روز آفتاب ہم دیکھے ہیں جہاں کتہیں سرسری ہنوس کہ آفتاب جیسا بابا جو ہے وہ روز گاڑ تھا روز نظریں گاڑتا ہے اور آپ جو ہے سرسری جہاں کتہیں سرسری ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا بنے گا یہ جو سرسری کا لفظ ہے میں نے کچھ دو چار سال پہلے ایک ناول پڑھتے ہوئے مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ ٹرانسلیٹڈ ناول تھا کیونکہ جب یہ لفظ آیا تو میں نے اس کو مارک کر لیا اور میں نے کہا میں دیکھوں گا اور میں دیکھنا بھول گیا لے صاحب دو تین سال سے وہ لفظ دھونڈ رہا تھا وہ ابھی ملا ہے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں وہ لفظ ہے انگریزی کا سسرریشن آہا تو سرسری میں جو اونوموٹو پھویا ہے وہ ہی سسرریشن میں بھی ہے اس یو ڈبل اس یو آر ڈبل آر ایٹی آئی سسرریشن آف دو ونڈ لیٹن سے آئے سسرریر بہت عالی اب جب چلے میں کیوں اس کی بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہے نا رک جانا پاؤں تیرہ پڑے جہاں ٹک سوچ میری صاحب کیا تھا گزرے بسان سرسر اب سنیں یہ سرسر کیسے آئی یہاں جو سرسر ہے یہ سواد والی ہے کیونکہ ایک عربی زبان میں ہواوں کے بہت سارے نام ہیں ستر بہت تر جس لوگوں نے انگلیش پیشنٹ فلم دیکھی تھی ان کو شاید یاد ہوگا باد سبا باد سرسر یہ اپوزٹ سے ایک دوسرے کی لیکن گزرے بسان سرسر عالم سے بے تعمل تو سرسر جو ہے وہ جھکڑ کو کہتے ہیں اگر ٹورنیڈو نہیں سو آندھی تفان تیزی کے ساتھ ہم گزر جاتے ہیں اور بے تعمل جس کو میں نے یہاں پہ تمل کہتے ہیں گزرے بسان سرسر عالم سے بے تمل گزرے بسان سرسر کہتے ہیں تفان کی طرح گزر گئے صبح شام بھاگ دور عالم سے بے تعمل افسوس میر تم نے کیا سہر سرسری کی کتنی اچھی آل ایٹریشن ہے کیا سہر سرسری کی اور پہلے مصرے میں سواد سے ہے لیکن ہے وہ آل ایٹریشن کیونکہ ساون تو اس کی سہی کی ہے کہ تم توبان کی دارا گزر گیا اب جیسے فاروقی صاحب کے بغیر ڈسکشن تو ہمارا نہیں ہوگا اگر ان کی میں ٹیکنیک لاؤں اور ان کا طرز لاؤں یہاں پہ تو میں پروین شاکر کو امیر کی سامنے رکھ دیوں اور بیچاری کہاں سے کہاں چلیے گو کہ وہ شیر ایسا بھرا نہیں ہے اچھا شیر ہے کہ ہمیں پتا ہے ہوا کا مزاج رکھتے ہو تو وہ باد سرسر کی بات کر رہی ہیں باد سبا کی نہیں مگر یہ کیا کہ ذرا دیر کو رکے بھی نہیں تو ایک اور یہ جو ہے تعمل امیر صاحب کا شیر کہ رکھنا نہ تھا قدم یا جو باد بے تعمل ہم رکھنا نہ تھا قدم یا جو باد بے تعمل سیر اس چہان کی را رو پر تُو نے سرسری کی ہم جب گزر جاتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں اوہ it went by too fast وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا غور کرنا چاہیتا ہے غور و فکر دھیان گیا ہم وہ جو ہے ہر مشت کیا کہنے ہیں ہر مشت خاک یہاں کی مانگے ہے ایک تعمل یہاں پہ یہ بھی ہے گروہ کی بات خاک سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے خاک میں death ہے اس کی value کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مشت خاک جو ہے نا وہ بھی ایک تعمل مانگتا ہے ایک ہلکہ سنی ایک وہ والا جو یاسیہ گانا چنگیزی کہتے تھے وہ بھی ایک استاد اے تعمل جو بہت بڑا تعمل مانگتا ہے یہ غور و فکر ہر مشت خاک یہاں کا بن سوچ راہ مچل ہر گام پر کھڑا رہے پھر ایک شید جس میں اور جس میں سرسر باد سرسر کا جھکڑ کا آندھی کا میری صاحب کہ جب دیکھو جب دیکھو تب تربت عاشق جھکڑ ہے تنزل میں جب دیکھو تربت جب دیکھو تب تربت عاشق جھکڑ سے ہے تنزل میں دوبارہ پاؤں گا جب دیکھو تب تربت عاشق جھکڑ سے ہے تزلزل میں عشق ہے باد سرسر گویا ان کی خاک اڑانے سے یہ ذرا الگ ہے ان معنی میں نہیں ہے لیکن وہ جھکڑ کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں میر صاحب کہ ایک ٹائم میرا ختم ہو رہا تھا بڑی جلدی ہو گیا یہ لیکن ایک دو شید ضرور ایک کم از کم کہ حقیقت نمیر اپنی سمجھی گئی یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کیا کہا کیا کہتا ہے حقیقت نمیر اپنی سمجھی گئی شب و روز ہم نے تعمل کیا یہاں پہ معنی اسی چیز کو انہوں نے بالکل الٹے کر دی کہ یعنی وہ جو کہہ رہا ہے کہ تعمل کر سرسری مد گزر سگوھر کر فلانا کر وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں ضرور کرو لیکن آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فیو ٹائل ہے جتنا جی چاہے غور کر لو یہ جو حیات اور کائنات کی جو مستریز ہیں جو ان کی ساری جو چیزیں امیق اتنی ہیں کہ تم قریب اس کے پہنچ نہیں سکتے حقیقت نمیر اپنی امیر کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کس نے کیا ہوگا لیکن اپنی نہ سمچی گئی شب و روز ہم نے تعمل کیا واہ واہ یہ تعمل کا ایک اور شعر ہے لیکن اس کے معنی اس میں نہیں ہے کہ آپ غور اور فکر کریں لیکن آپ کو سنائے دیتے ہیں کہ یک کیونکہ شعر بہت خوبصور ہے یک نگاہ ایک چشمک ایک سخن گدہ ہے نا امیر مانگ رہا ہے کہ یا یک نگاہ ایک چشمک ایک سخن اس میں بھی تم کو ہے تعمل سا بہت عالی سا اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے بہت بات ہو سکتی ہے لیکن آج کیلئے میرے حال اتنی کافی ہے بہت بہت شکریہ